ارتغدال غازی میں لیڈ رول ادا کرنے والی ادھکارہ حلیمہ سلطان مغربی لباس پہننے پر تنقید کا نشانہ بن گئی اسلامی تاریخ پر مبنی ترکیش ڈراما ارتغدال غازی کے آج کل پاکستان میں خوب چرچے ہو رہے ہیں اور لوگ اس ڈرامے کو لے کر اپنے جذبات اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں تاہم جہاں سوشل میڈیا پر ڈرامے کے کرداروں کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے وہیں کچھ مددہ ڈرامے کے مرکزی کردار کے ذاتی زندگی پر بھی تنقید کرنے لگ گئے ہیں مددہ حلیمہ سلطان سے کیوں ناراض ہیں؟ حلیمہ سلطان کے پاکستانی فینز نے ان کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا یہ سب جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ڈراما سیریل ارتغدال غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ترکش ادھکارہ اسرہ بلجیک نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مغربی لباس میں تصاویر شیئر کی تو ادھکارہ کے عشق میں گرفتار پاکستانی مددہوں کو شدید دھچکہ لگا جس پر انہیں اپنے غم و غصے کا ازہاد کرنا پڑا مددہوں نے اسرہ بلجیک کی بول تصاویر پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے کے بعد یہ لباس کیسے بہن سکتی ہیں جو حلیمہ سلطان کی شخصیت کے حلاف ہے واضح رہے کہ اردغنال غازی پہلی بار دو ہزار چودہ میں ترکی کے سرکاری ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا اور اردو زبان میں ڈب کرنے سے پہلے یہ سیریز ساٹھ مختلف زبانوں میں نشر کی جا چکی ہے اور یہ ڈراما یکم رمضان سے روزانہ پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے لیکن اب مدہوں کی جانب سے حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اسرہ بلجیگ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ مغربی لباس میں اس طرح کی تصاویر کیوں شیئر کر رہی ہیں اس سے قبل پاکستان کے مایناز اداکار شان کی جانب سے اردغنال غازی ڈراما پر بھی تنقید کی جا چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اپنی ثقافت موجود ہے تو پاکستان میں ترکیش ڈراما کیوں چلایا جا رہا ہے جس پر مدہوں نے شان پر بھی تنقید کی تھی کہ وہ ڈرامے کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اگر آپ بھی اردغنال غازی کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے کیونکہ اسی کی بدولت آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں گی